تو اس کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ ایک کین نام کے بندے کو اس کا باس یکوزہ گن پوائنٹ میں لے کے اسے گولی مارنے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں کین کہتا ہے گین جی تمہیں اڑنا ہوگا تمہیں اپنا سپنا پورا کرنا ہے اور کین کا باس اسے ہی شوٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کین پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ گین جی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور یہی سے سٹوری چلی جاتی ہے فلیش پیک میں جہاں پر ہمیں دکھائے جاتا ہے گین جی کو جو کی سکول کی چھٹ پر کھڑے ہو کر دیوال کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس دیوار پر سیدھر آوا کا نام لکھا ہوتا ہے کہ وہ یہاں کا کین ہے اور اب گین جی جاتا ہے اور اس کا نام ہٹا کے اپنا نام لکھ دیتا ہے اور یہاں پر ہمیں سوزران آئی سکول کے اندر کا دکھائے جاتا ہے جہاں پر پہلے ہی دن فسٹیئر والے ٹیچر کے سامنے ہی رڑنے لگتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے یکوزہ کے کچھ لوگ آئے ہوتا ہے اور وہ سیدھر آوا کو ڈونڈ رہے ہوتا ہے کیونکہ سیدھر آوا نے ان کے آدمی کو مارا ہوتا ہے اور اب وہ اسے مارنے آئے ہوتا ہے لیکن سیدھر آوا سکول میں ہوتا ہی نہیں ہے وہ اپنے دوست ٹوکیوں کو لینے اس کے ہسپٹل گیا ہوتا ہے اور یہاں پر سیدھر آوا کو بلکل بائک چلانے نہیں آتی تھی لیکن وہ پھر بھی بائک اٹھا کر جیسے تیسے چلا کے لے جاتا ہے لیکن بیچ راستے میں اس کے پیچھے پولیس پڑ جاتی ہے لیکن وہ پولیس کو جیسے تیسے چکمہ دے کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور یہاں پر سکول میں گینجی کو یاکوزا کے لوگ سریدھاوہ سمجھ کر اس سے دڑنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر گینجی ہکیلے ہی ان سب ہی کو بہت مارتا ہے اور اتنے میں سریدھاوہ بھی اپنی ٹوٹی تھی بائک لے کے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بدلے کی فائل تو اس بندے نے لڑی ہے اور اسی سامنے پہلی بات گینجی اور سریدھاوہ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو پاتا پولیس وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ سریدھاوہ کو پکڑ لیتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ گینجی بھی ایک نائٹ کلب میں جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک سنگر آئیزاوہ سے ہوتی ہے اور آئیزاوہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے سوزرین ہائی سکول کیوں جوائن کیا لیکن گینجی کچھ نہیں بتاتا اور کلب سے نکل کر گینجی اپنے پتا ٹاکیا ہیڈیو سے ملتا ہے جو کہ وہاں کا ایک بہت بڑا گینگسٹر ہوتا ہے اور گینجی اپنے پتا سے بولتا ہے کہ وہ سوزرین ہائی سکول پہ ایک قبضہ کرے گا اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوزرین ہائی سکول وہی سکول ہوتا ہے جو اس کے پتا اپنے سمیں پہ قبضہ نہیں کر پائے تھے اور گینجی یہاں پر اپنے پتا سے کہتا ہے کہ وہ ان سے بہتر کرے گا اور اگلے دن گینجی سریدھاوہ کے پاس آتا ہے اور اس کی گیم میں ایک لات مار دیتا ہے اور اسے لڑائی کے لیے اکساتا ہے اور سیری داوہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر ٹوکیوں آتا ہے اور سیری داوہ کو لڑنے سے روکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں سیری داوہ سے لڑنے سے پہلے سیکنڈ یئر کے لیجنڈری فائٹر رنڈا مین سے لڑنا ہوگا اور اسی وقت میکا برادر ساکر سیری داوہ کو چیلنج کرتا ہے اور تھوڑی دیر میں سیری داوہ انہیں مار مار کر ان کی چٹنی بنا دیتا ہے اور یہاں پر گینجی رنڈا مین کی ہسٹری پوچھ رہا ہوتا ہے جہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ رنڈا مین یہاں کا سب سے زیادہ تاگتور لڑکا ہے جہاں پر اس کے بارے میں خبر ہوتی ہے کہ اس نے ایک ہی بار میں بیس بیس لڑکوں کو اکیلے مارا ہے اور وہ آج تک ہسپٹل سے باہر نہیں نکلے اور یہاں پر گینجی اور رنڈا مین کا آمنہ سامنا ہوتا ہے یہاں پر گینجی رنڈا مین کو فائٹ کے لیے چیلنج کرتا ہے لیکن یہاں پر رنڈا مین اسے دیکھتا تک نہیں اور اسے اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسی وقت اب یکوزہ کا وہ آخری گینگ ممبر کین جو وہاں سے چلا گیا تھا وہ واپس آتا ہے اور وہ ابھی بھی گینجی کو سری داوہ ہی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر گینجی اسے بتاتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں اس کی جگہ پہ لے جاتا ہے اور یہاں پر اب یہ دونوں بات کرتا ہے تو گینجی کین کو بتاتا ہے کہ اسے سزوران پہ قبضہ کرنا ہے اور یہاں پر کین کا بھی یہ سپنا ہوتا ہے کہ وہ سزوران پہ قبضہ کرے لیکن وہ اپنے ٹائم پہ یہ نہیں کر پاتا اور اس لیے وہ گینجی کی ملت کرنے کا بادہ کرتا ہے اور اب وہ گینجی کو بتاتا ہے کہ آئی سکول کیسے قبضہ کیا جاتا ہے اور اب گینجی آئی سکول میں جیسے گین نے بتایا تھا ایک سٹائل سے گیٹ کھولتا ہے اور سٹائل سے ہی کلاس میں دمکی دیتا ہے اور کلاس کے بیسٹ فائٹر کو بڑے سٹائل سے مارتا ہے اور کلاس میں کبزہ کر لیتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوکیو گینجی کا بھی بچپن کا دوست ہوتا ہے اور وہ سہری دعویٰ کو گینجی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور وہ سہری دعویٰ سے گینجی سے دوستی کرنے کو کہتا ہے لیکن سہری دعویٰ کو گین جی سے کوئی دوستی نہیں کر دی تھی اور دوسری طرف گین جی گین کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور وہ چھوٹا نام کے لڑکی کے ساتھ جسے اس نے مارا تھا اسے اپنی گینگ میں اولا لیتا ہے وہ یہاں پر چھوٹا سہری دعویٰ کی اسٹری بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ سہری دعویٰ پورے سکول پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور وہ آل ریڈی کلاس اے اور بی پہ قبضہ کر چکا ہے اور اب اس کی نظر کلاس سی پہ ہے اور کلاس سی کا گینگ لیڈر ہوتا ہے تکاشی لیکن وہ بہت ہی تھرکی ہوتا ہے اور لڑکی کی بات پہ فسل جاتا ہے اور اسے اپنی سائل لانے کے لیے گین لڑکیوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے ٹرائے کرتا ہے لیکن وہ فیل ہو جاتا ہے اور تب ہی گین جی آئیزاوہ کو دیکھتا ہے جو کہ ایک شاپ پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ اسے گروپ ڈیٹ کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور اس کے بعد گین جی تکاشی کے پاس جاتا ہے اور تکاشی کو لگتا ہے کہ وہ اسے فائٹ کے لیے چیلنج کرنے آیا ہے لیکن گین جی اسے گروپ ڈیٹ کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور اب اسی رات تکاشی گروپ ڈیٹ کے لیے ایک دم ٹپ ٹاپ بن کے آیا ہوتا ہے اور اب وہاں پر آئیزاوہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ آ جاتی ہے اور لڑکیوں کو دیکھ کر ٹکاشی کے مند میں لڑڈو بھوٹنے لگتے ہیں اور ان کی گروپ ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے اور لڑکیاں ٹکاشی کو کوئی بھاو نہیں دی رہی ہوتی اور پھر ان کا پلانگ ٹو شروع ہوتا ہے جہاں پر چوٹا ایک گنڈا بن کر آئیزاوہ کی دوست کو شیڑنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ٹکاشی اسے مار کے بھگا پاتا اور اس کے سامنے ایرو بن پاتا آئیزاوہ سوٹ کے ایک چمہ چوٹا کی آنکھ میں مار دیتی ہے اور ادھر ان کا پورا پلان سامنے آ جاتا ہے اور یہاں پر آئیزاوہ گینڈ جی کو کمینہ کے کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور اب گینڈ جی کلپ سے باہر نکل کر رونے لگ جاتا ہے کیونکہ آج تک اس کی اتنی بھی عزتی کبھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کین ٹکاشی کو مساج پالر لے جانے کی بات کرتا ہے اور مساج پالر کی بات سنتے ہی تکاشی اپنا پینٹ ہی بیڑا لیتا ہے اور اب گینڈ جی جاتا ہے اور اس کے لیے ایک انڈر ویر اور پینٹ لے کے آتا ہے اور اسے پینٹ میں لڑکیوں کا پینٹ ملتا ہے اور اب اس کے پینٹ کو دیکھ کر وہ تینوں ہی ہسنے لگتے ہیں لیکن جاتے سامنے تکاشی گینڈ جی سے کہتا ہے کہ آج سے کلاس سی تو مارا ہوا جسے سن کر گینڈ جی کافی کوش ہو جاتا ہے اور اب تکاشی گینڈ جی کی گینگ میں شامل ہو گیا ہوتا ہے لیکن یہ سب معلوم پڑھنے پہ بھی سیری دعویٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے لئے وہ ایک بار میں دونوں سیکشنوں پہ قبضہ کر لے گا اور ادھر دوسرا گروپ لیڈر ازاکی گینجی سے ہاتھ ملانے کے لیے اسے اکیلے میں بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے لیکن پھر ہلکی سی اسمائل لے کر وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ اس کے ساتھ ہے لیکن بس اسے کو چلنے کے بعد اور پیچھے سے ازاکی کی گینگ وہاں پر آ جاتی ہے اور اب یہاں پر گینجی اور ازاکی کی گینگ کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے یہاں پر گینجی بھی کافی بھینکر طریقے سے لڑا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ نمبرز میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ گینجی پہ ہوئی ہو گئے ہوتے ہیں اور اسے کافی بیٹھتا ہے لیکن یہاں پر گینجی فرطے اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے ابھی تکھار نہیں مانی ہے اور ابھی تجھ سے فائٹ روکنے کو کہا کس نے اور یہاں پر گینجی فرطے انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سبی کو بہت بری طریقے سے مارنے لگتا ہے لیکن پھر بھی ازاکی کی گینگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ گینجی کو بہت مارتی ہے اور آخر میں گینجی لڑتے لڑتے بے ہوش ہو جاتا ہے اور یہاں پر ازاکی گینجی کی ہمت دیکھ کر کافی زیادہ امپریس ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اکیلے ہی اس کے کہیں سارے لوگوں کو بہت مارا ہوتا ہے اور یہاں پر اب وہ اسے اپنی کندے پر اٹھا کر چوٹا اور تکاشی کے پاس لے آتا ہے اور وہ تکاشی سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کی سائٹ کیوں ہے لیکن تکاشی یہاں پر کوئی جواب نہیں دیتا اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بدماش رڑ کے آئیزاوہ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی گینجی کے ساتھ کیونکہ تاؤں میں آ کر گینجی اور آئیزاوہ کو نکلنے کو کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو تو میں اکیلہ ہی سمال لوں گا اور گینجی کی حالت کافی خراب ہوتی ہے تو وہاں سے آئیزاوہ کو لیکن سے نکل جاتا ہے اور یہاں پر کیونکہ یہ لوگ بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہٹ جب ہے یہاں سے لیکن کیونکہ یہاں پر پیچھے نہیں ہٹتا اور وہ کہتا ہے میں جب تک یہاں پہ ہوں کوئی اس گیٹ سے نکل نہیں سکتا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان لڑکوں نے کین کو بہت بری طریقے سے مارا ہوتا ہے اور جب یہاں پر گینجی کین کو کال کرتا ہے تو کین بتاتا ہے کہ وہ اس نے ان کتوں کو بلوں کو مار مار کے بھگا دیا اور اس کے بعد گینجی آئیزاوہ سے معافی مانگتا ہے اس ڈیٹ کو لیکے اور اگلے دن ازاکی بھی گینجی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ سب ہی ایک گروپ فارم کرتا ہے جس کا نام جی پی ایس ہوتا ہے گینجی پرفیکٹ سیا اور اب ان سب کے لڑکے لوگ ساتھ میں انجوائی کر رہے ہوتا ہیں اور یہ دیکھ کر سہری دعویٰ کو اچھا نہیں لگتا اور اب یہ سب دیکھ کر سہری دعویٰ کا رائٹ ہینڈ ٹوکا جی آ کر ازاکی کو اکیلے میں پکڑ کر بہت مارتا ہے اور اسے الٹا لٹکا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ دیکھ کر گینجی باگ کر ازاکی کو نیچے اتارتا ہے اور خون سے لکپت ازاکی گینجی سے کہتا ہے کہ یہ سب سہری دعویٰ نے نہیں کیا لیکن یہ سننے پر گینجی اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور سہری دعویٰ کو ماننے جا رہا ہوتا ہے لیکن اتنے میں تکاشی اسے روکنے ہی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر نہیں رہا تو گینج یہی پہ ختم ہو جائے گا اور اب گینجی ناچ آ کر بھی وہاں پر رکھ جاتا ہے اور اب وہ لوگ کلب میں بیٹھے ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر سہری دعویٰ اور ٹوکیو آتا ہے اور اب وہ دونوں لڑنے ہی والے ہوتا ہے کہ اتنے میں کلب کا مینیچر آتا ہے اور وہ ان دونوں سے یہاں پر لفلہ کرنے کو منہ کرتا ہے اور کہتا ہے جو بھی کرنا ہے باہر کرو یہاں نہیں اور تب ہی یہاں پر ٹوکیو انہیں فائٹ کرنے سے منہ کرتا ہے اور اتنے میں وہ وہاں پر گر جاتا ہے اور تب ہی یہ لوگ اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اسے ایک دماغ کی بیماری ہے جس کے لیے انہیں سرجری کرنی ہوگی لیکن سرجری کی سکسس ہونے کا چانس صرف 30% ہے اور گینجی کو بہت زیادہ گستہ آ رہا ہوتا ہے اور اس لیے وہ اپنی گینگ کو جلدی سے بڑھا کرنے کے لیے وہ سکول میں ہی سبھی کو مار مار کے اپنے سائی لانے کے لیے نکل جاتا ہے جہاں پر وہ فسٹیئر والوں کو پیٹنا شروع کر لیتا ہے اور اپنی گینگ میں شامل ہونے کو بولتا ہے اور تکاشی یہاں پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور گینجی یہاں پر بولتا ہے کہ ہاں گینگ بڑھی کر رہا ہوں تاکہ مجھے سیریدعوہ کو ہرا اور اتنے میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا کو سیریدعوہ کے لڑکوں نے مار آئے اور تب ہی گینجی خصے میں آ کر وہاں سے دوڑ لکھا کر سیریدعوہ کو مارنے کے لیے جاتا ہے لیکن یہاں پر تکاشی اس کا پاگلپن دیکھ کر اس سے سیڑا کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے ہی کرے گا تو وہ اس کی گینگ کا حصہ نہیں ہے اور وہ یہ بول کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور اگلے سین میں اب گینجی اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہے اور یہاں پر گین اس سے کہتا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے اور گینجی یہاں پر بتاتا ہے اس کا سوزوران جوائن کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اسے اپنے آپ کو اس کی پتا کے سامنے پروف کرنا ہے اور اب ادھر ٹوکا جی بینگڈو سے ملتا ہے جو کی بائیکر گینگ کا لیڈر ہوتا ہے اور ٹوکا جی اسے گینجی کی سینڈ آئیدعوہ کو کیڈنیپ کرنے کے لیے بولتا ہے اور اب گینجی واپس سکول جاتا ہے اور وہ تکاشی سے اس نے جو کیا اس کے لیے معافی مانگتا ہے اور اسے اپنی گینگ میں پھرتے شامل ہونے کے لیے کہتا ہے اور یہاں پر تکاشی بھی مان جاتا ہے اور ادھر یکوزا کا بوس یزا کی جو کی کین کا بوس ہوتا ہے وہ کین سے گینجی کو ماننے کو کہتا ہے جس نے اس کے آدمیوں کو مارا تھا اور کین یہاں پر بتاتا ہے کہ گینجی کو یہ عام آدمی نہیں ہے وہ ایکچولی یہاں کے سب سے بڑے گینگسٹر یکوزا بوس کا ہی بیٹا ہے لیکن کین کا بوس اس سے کہتا ہے تو میں کیا کروں جاؤ مار دو اسے لیکن کین یہاں پر گینجی کو نہیں ماننا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کا ایک اچھا دوست بن گیا تھا اور وہ ایک آخر بار گینجی سے ملتا ہے اور اسے ایک پنچ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے سوزران پر قبضہ کرنا ہے اور اسے اپنا سپنا نہیں بھولنا اور ادھر ایزا کی بھی ہسپیٹل سے واپس آ گیا ہوتا ہے اور گینجی اسے ملنے کو جاتا ہے اور دوسری طرف بینڈو کے لڑکے آئیزاوہ کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور دوسری طرف گینجی کے پتا کو ملنے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی یکوزا کے بوس نے اسے گینجی کو ماننے کا آرڈر دیا ہے لیکن وہ اس آرڈر کو نہیں ماننے والا اور وہ جاتے جاتے ایک لیٹر گینجی کے لیے دے جاتا ہے اور اسی وقت گینجی کے پاس آئیزاوہ کا فون آتا ہے جہاں پر وہ گینجی کو بتاتی ہے کہ بینڈو نے اسے کڈنیپ کر کے رکھا ہے اور یہاں پر گینجی اپنے لڑکوں کی ساتھ بائیکر گینگ کے لیڈر بینڈ آف کے پاس جاتا ہے اور یہاں پر جی پی ایس اور بائیکر گروپ کے بیچ ایک گھما سان فائش شروع ہو جاتی ہے اور تب ہی گینجی کو بتا چلتا ہے کہ یہ کام تو سیزی دعویٰ نے کروایا ہے اور اب یہاں پر بینڈو کہتا ہے کہ اگر تکاشی اپنا ایک کان کاٹ کر یہاں پر رکھ دے تو وہ انہیں لڑکیوں کا پتہ بتا سکتا ہے اور تکاشی یہاں پر ریڈی ہوتا ہے لیکن گینجی اسے روک لیتا ہے اور اس کے بدلے وہ اپنے دونوں کان کاٹنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے اور وہ اپنے دونوں کان کو کاٹنے ہی والا ہوتا ہے ہیتنے میں بینڈو سے روکتا ہے اور وہ اس کی عمد دیکھ کر بہت امپریس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ اسے ان لڑکیوں کا پتہ بتا دیتا ہے اور اس کے بعد گینجی پیسمنٹ میں جاتا ہے لڑکیوں کو بچانے کے لیے اور وہاں پر ستہری دعویٰ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ستہری دعویٰ کو اس کے ڈنیپک کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا کیونکہ اس کے پیچھے اسی کے گینگ ممبر ٹوکا جی کا ہاتھ ہوتا ہے اور اب گینجی ان لڑکیوں کو بچا لیتا ہے اور وہ جاتے جاتے ستہری دعویٰ کو چیلنج کرتا ہے یہ اب سمیں آ گیا ہے اور کل پانچ بجے اسکول کے سامنے ملنے کو کہتا ہے اور اب شروع ہونے والا ہوتا ہے دونوں ہی گینگ کے بیچ کھماسان اور پھر گینجی گھر جاتا ہے اور وہاں پر اس کے پتا اسے کین کا دیا ہوا لیٹر دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے لکش پر کامیاب ہونا اور گینجی کے پتا یہاں پر بتاتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں مارنے کا اپنے بوس کا آرڈر نہیں مانا اور اب تک وہ مر گیا ہوگا اور اب یہاں پر گینجی وہاں سے تلوار نکالتا ہے اور یکوزا کے بوس کو مارنے کے لیے جانے لگتا ہے اور تب ہی گینجی کے پتا اس سے کہتا ہے کہ رکو اس نے اپنا رستہ چن لیا ہے اور تمہیں بھی اپنا رستہ چننا ہوگا اور اب گینجی رک جاتا ہے اور اب اگلے دن گینجی اپنی گینگ کے ساتھ اسکول کے لیے نکل جاتا ہے اور ادھر کین بھی اپنے بوس سے جا کے کہہ دیتا ہے کہ وہ گینجی کو نہیں مار پایا اور ادھر ٹوکیو بھی اپنے آپریشن کے لیے ریڈی ہوتا ہے اور ٹوکیو کا آپریشن بھی شروع ہوتا ہے اور اب گینجی اور سریدہوہ دونوں ہی آمنے سامنے ہوتا ہے اور یہاں پر سریدہوہ کی گینگ میں سو لڑکے ہوتا ہے جبکہ گینجی کی گینگ میں صرف ستر اور ادھر دونوں ہی گینگ کے بیچ فائٹ شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر نمبرز میں کم ہونے کی وجہ سے گینجی کا گینگ ہار رہا ہوتا ہے اور سریدہوہ یہ سب دیکھ کر بیٹھ کر ہسنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر بینڈو اپنی بائیکر گینگ کو لے کر آ جاتا ہے اور وہ ساتھ دیتا ہے گینجی کا اور اب مقابلہ ہوگا برابری کا اور کچھ دیر بعد یہاں پر آمنہ سامنا ہوتا ہے گینجی اور سریدہوہ کا اور دونوں ہی آکروش میں آ کر ون آن ون فائٹ کر رہے ہوتا ہے اور ادھر آرڈر نہ فالو کرنے کی وجہ سے کین کا بوس کین کو مارنے جا رہا ہوتا ہے لیکن اسے مارنے سے پہلے وہ اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیتا ہے اور ادھر گینجی اور سریدہوہ کا فائٹ ابھی تک چلی رہا ہوتا ہے اور ادھر گین کا بوس اسے پیچھے سے گولی مار کر اسے پانی میں گرا دیتا ہے جو کہ ہم نے مووی کے اس سٹارٹنگ میں دیکھا تھا اور ادھر گینجی اور سریدہوہ کی فائٹ میں گینجی آخر کاس سریدہوہ کو ہرا دیتا ہے اور یہاں پر سریدہوہ کو ہاسپٹل سے کول آتا ہے کہ ٹوکیو کا آپریشن بھی سکسیسفل ہو چکا ہے اور ادھر کین بھی مرا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے باس نے جو سے کوٹ دیا تھا وہ ایکچولی بولیٹ پروف ہوتا ہے اور وہ پانی سے باہر نکل کر اپنے باس کو تھینکیو تھینکیو گہنے لگتا ہے اور اب ساری فائٹ ختم ہو جانے کے بعد گینجی کا سامنا رینڈا مین سے ہوتا ہے کیونکہ اب رینڈا مین ہی بچا ہوتا ہے جسے آرانے کے بعد گینجی سدرین پہ پورا قبضہ کر لے گا کیونکہ بینہ اسے آرانے کوئی بھی سدرین پہ قبضہ نہیں کرتا کیونکہ ہمیشہ وہاں پر لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی رہتا ہے اور یہ بولنے کے بعد رینڈا مین اسے لادگو سے مار کر گرا دیتا ہے لیکن یہاں پر پھر سے گینجی اٹھ کر اسے مارنے کے لیے آنگے بڑھتا ہے اور یہی پر اس مووی کا پارڈ ون ختم ہو جاتا ہے